اسلام علیکم دس از عظیم خان اواتن یار ایک مرتبہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم کلیم کیسے ڈیلیڈ کرتے ہیں ای سی ڈیو میں وہ آپ کو سکھاتے ہیں یہاں پہ ہم کلیم سرچ کر رہے ہیں کلیم نمبر یہاں پہ لکھیں گے اور لک اپ پریس کریں گے جیسے ہم لک اپ کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیشنٹ جو ہم نے ٹیسٹ پیشنٹ رکھا ہے آپ کے سمجھانے کیلئے وہ ٹیسٹ پیشنٹ جیسے ہی اوپن ہوگا یہ دیکھیں ناظرین ڈیمی ٹیسٹ پیشنٹ جو ہے وہ سامنے آپ کا اوپن ہوا اور اس پر ہم کلک کریں گے اس کلیم کو سب سے پہلے ہم اوپن کریں گے یہ ہم نے کلیم اوپن کیا اس میں سی پیٹی کوٹس بھی لگے ہوئے اور اس کے علاوہ یہ انشورنس جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ کووڈ اچاریسے کی انشورنس ہے ویسے ہم نے اس میں کوئی بھی انشورنس ساپ پورٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کلیم ہو سہی ہے تو نیچے اس میں ڈیگنوز سے کوٹس بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے سی پیٹی کوٹس بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے جیسے میں نے دریک کیا یہاں پر ہم یہ ڈونڈیں گے کہ یہاں پر ڈیلیٹ کا اوپشن کہاں پر ہے تو ڈیلیٹ کا اوپشن ہم دیکھیں گے جیسے بوٹم لائن پر جیسے بوٹم لائن ہم ڈریک کر کے نیچے اوپشن نظر آ رہے ہیں اوپشنز میں وہاں پر ڈراب ڈاؤن کا اوپشن ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ناظرین ہم کلوز کرتے ہیں یہاں پر ڈیلیٹ کا اوپشن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہم ڈیلیٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو ہمیں کیا اوپشن دیتا ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا ہم ڈیلیٹ کریں تو اگر آپ یس کریں گے تو کلیم ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر نو کریں گے تو کلیم ڈیلیٹ نہیں ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا یس پر کلک کریں گے کوئی اور اپشنز نظر آئے کوئی اور ایشوز نظر آئے وہ بھی آپ کے سامنے یہ ایلیٹ میں دکھائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم جیسے یس پر کلک کریں گے سم ٹائم ایسا ہوتے کہ پیمنٹ ہوتی ہے کلیم میں تو وہ آپ کو ایلیٹ میں بتا دیں یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ can't be deleted this claim number دیا can't be deleted it has the following data associated data وہ associated data کیا ہے insurance payment insurance payment یہاں پہ put کی گئی ہے پہلے سے ہم نے انٹر کی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ payment کہاں ہے جس کی وجہ یہ دیکھیں ناظرین ایچاری سے ہی کہ payment allowed amount 138.14 اور paid ہی اتنی ہی amount حاملہ لکھی ہوئی ہے تو جس claim میں payment associate ہوگی insurance کی طرف سے وہ claim آپ delete نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا case ہو جس میں یا تو آپ کو payment delete کرنی پڑے گی اس کے بعد claim delete کریں گے یا آپ ایسا کریں گے کہ آپ payment post نہیں کریں گے تب ہی آپ claim کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے easy way میں نے cancel کیا اور cancel کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے آپ کو سمپل طریقہ کہ آپ نیچے option پہ click کریں گے drop down میں اوپر آپ کے سامنے نظر آ جائے گا delete option پہ press کریں گے پھر آپ سے یہ option مانگے گی yes یا no تو آپ yes کریں گے تو claim delete ہو جائے گا ناظرین یہ تھی ہمارا lecture آج کہ acw software میں claim کو create کریں گے ہم نے کافی سارے ac software میں اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے medical billing سے جڑے ہوئے تمام تر lecture تمام تر concept اور اس کے علاوہ medical billing ہم software پر کیسے کرتے ہیں claim کیسے create کرتے ہیں submit کیسے کرتے ہیں payment کیسے post کرتے ہیں claim delete کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ patient کو statement کیسے send کرتے ہیں کافی ساری جانکاری اس میں گا تاکہ آپ کو اسی topic کے اوپر presentation بنائی جائے اور آپ لوگوں کی help out کی جائے ناظرین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ medical billing کے concept کو اپنا clear کر سکے اور جو اس field میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی help out ہو سکے تو ناظرین نیکس لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ